نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ نبی کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے بائیسویں پارے کے چند اہم مضامین کے حوالے سے گفتگو کریں گے سورہ الاحذاب جس کا آغاز اکیسویں پارے میں ہو چکا تھا اسی کا ہی بیان بائیسویں پارے میں بھی چل رہا ہے اور میں نے ارز کیا تھا اکیسویں پارے میں کہ ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو پھر آپ پیغمبر کی صحبت سے الگ ہو جائیں گی اور اگر آپ کو آخرت چاہیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی سنگت میں ہمیشہ رکھیں گے اور آپ ازواج المتہارات کا جو سٹیٹس ہے وہ اہل ایمان کی ماں کا ہوگا اور سب ازواج متہارات نے بغیر کسی تردد کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا نہیں برکہ ہمیں اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے اور سب نے یہ فیصلہ آقا نامدار کی بارگاہ میں گوش گزار کیا اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ سے ازواج النبی سے خطاب ہوتا ہے ارشان سب بایا کہ اے نبی کی بیوی ہو تم اور اور تو جیسی نہیں ہو یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں آج فتنے کے اس دور میں جب بعض لوگ اس طرح کی گفتگو کریں کہ ماذا اللہ جیسے پیغمبر بھی ہماری مثل ہو گئے اور ہماری طرح کا ان کا رول اور کردار ہے رب کائنات کے یہ الفاظ انہیں قابل غور ہیں ان کے لیے جب خدا فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو تم اور اور تو جیسی نہیں ہو تمہیں خاص شرف حاصل ہے اور تم سپیشل اور ممتاز ہو گئی ہو اور تمہارا رتبہ اب ممنوں کی ماں کا ہو گیا ہے اس لیے کہ تم پیغمبر کی سنگت میں آ گئی ہو جن کی سنگت قبائل کی عام عورتوں کو عام عورتوں سے ممتاز کر دے اس پیغمبر کے اپنے مرتبے کا عالم کیا ہوگا خطاب کی عرب کائنات میں فرمایا کہ تم لوچدار لہجے میں بات نہ کیا کرو یعنی ایسے نرم لہجے میں جس کو سن کر کسی سننے والے کے دل میں کسی قسم کا خیال پیدا ہو جائے تو میں ایسے لہجے میں بات نہ کیا کرو بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے لہجے کو تھوڑا سا بلکل ہی خردرا سا خردنے کا لفظ شاید مناسب نہیں ہوگا اس انداز کا ہو کہ بلکل کھرا کھرا سا ہو جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سننے والے کے ذہن میں گمان پیدا نہ ہو جائے پھر فرمایا کہ اپنی گھروں میں رہا کرو یعنی بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے مت نکلو اس کے بعد فرمایا کہ جاہلانہ زمانے کے اندر زیب و زینت کے جو انداز تھے وہ اختیار مت کرو حیاء اور وقار کا خیال رکھو اس لیے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو تم پیغمبر کی گھر والیاں ہو اس کے بعد فرمایا نماز کو قیم رکھو زکاة ادا کیا کرو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی تمام معاملات میں اطاعت کیا کرو اور قرآن جو تمہارے گھر میں اترتا ہے اس قرآن کو پڑھا کرو اور آقا نامدار جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں ان کو یاد رکھا کرو اس لیے کہ دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تمہارے ذریعہ حضور کی امت تک اور آقا نامدار کی امت کے خاص طور پر خواتین کے طبقے تک جو پیغام جانا ہے وہ حضور کی اضواج متحارات کے ذریعے جانا ہے اس کے بعد رب کائنات نے آقا نامدار علیہ السلام کی خط نبوت کا ذکر کیا میں یہ جو پیغمبر ہیں یہ مومنوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے تعویلات کر کے استغفر اللہ مارز اللہ آگے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور ان الفاظ کی تعویل کرنے کی کوشش کی حالانکہ ان ساری تعویلات کا دروازہ میرے آقا نے یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ آنا خاتم النبیین ولا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا جب ولا نبی آبادی کے الفاظ آگئے پھر اس کی اور توجہات اور تشریحات کرنا سوائے ہیلہ نفس اور ہیلہ شیطانی کے سوائے کچھ نہیں ہے اس کے بعد رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی عصاف کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ یعنی اپنے امت کے ایمان کا گواہ بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو مبشر بنایا خوشخبریاں دینے والا ہم نے آپ کو نظیر بنایا جو لوگ غلط راہ پہ چلتے ہیں انہیں انجام بس سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهُ اور ہم نے اپنے رسول کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا کائنات میں بڑے لوگ دائی بنتے ہیں مگر لوگوں کی دعوتیں اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں اپنے اروج کے لیے ہوتی ہیں مگر میرے آقا کے چگو دو پر خدا نے مہر لگا دی کہ مصطفیٰ کی دعوت صرف اللہ کی طرف بلانے کے لیے تھی وَسْسِرَاجَ مُنِیرَا اور ہم نے اپنے مصطفیٰ کو ایک چمکتا ہوا آفتاب ہدایت کا بنا کے بھیجا ہے پھر اللہ پاک نے حضور پر صلات و سلام کا حکم دیا میں بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود پڑھا کرو اور خوب خوب ان پر سلام بھیجا کرو یہ آقا نامدار کی امتی اور غلام ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے اور آقا نامدار نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے مجھ سے جفا کی ہے یعنی وفا نہیں کی اس نے جفا کی ہے تقاضہ وفا یہ تھا کہ جب آقا نامدار کا ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ بغیر ذکر کے بھی اپنے ذہن میں تصور لاکہ حضور پر درود پڑھا جاتا لیکن جب ذکر آ گیا کسی نے ان کا ذکر چھیڑ دیا پھر تو لازم تھا کہ حضور کے لیے دعایا کلوات اور صلات و سلام کا ذکر کیا جائے اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے سورہ سبا بھی مکی صورت ہے حضرت دعاود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بار بار پیغمبروں کے ذکر کو دور آتا ہے اور میں نے یہ بات کئی دفعہ واضح کی کہ پیغمبروں کے ذکر اور ان کی امتوں کے ذکر کو دورانے کا مطلب کوئی ہسٹری پڑھانا نہیں ہے ان کا مقصد ہمیں ایک نصیحت دینا ہے ایک پیغام دینا ہے ان کی اچھے کام ہیں تو فالو کرو اگر انہیں برا کام کیا ان کو سزا ملی تو ان سے بچنے کی کوشش کرو میں ہم نے دعاود پر اپنا خاص فضل کیا انہیں خاص بڑی پیاری خوبصورت آواز عطا کی جب وہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے تو ایون پہاڑ بھی ان کے ساتھ رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے اور رب نے خاص کرم یہ کیا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا سخص سخص لوہے کو وہ ہاتھ میں لیتے تھے اور لوہاں موم ہو جاتا تھا وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے اور جو بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے اور سب سے پہلے جنگی اعتبار سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے جو زرہیں پہنی جاتی تھیں اس کو بنانے والے حضرت دعود علیہ السلام تھے خدا نے ان کو یہ طریقہ سکھایا تھا پھر اس کے بعد یہ آگے چلتا چلا گیا پھر رب کائنات نے قوم سبا کا ذکر کیا کہ یہ ایک قوم تھی جس کو ہم نے بڑی نعمتیں عطا کی تھی ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے بڑی بڑی نعمتیں تھی اور خوشحال قوم تھی یہ اور اپنے پانی کے لیے انہوں نے ایک ڈیم سا بنا رکھا تھا وہاں سے پانی لیتے تھے اور پھر ضرورتیں پوری کرتے تھے ایک لفظ بولا رب کائنات نے ان کے لیے رب بڑا مہربان ہو چکا تھا ساری نعمتیں ان کو دی تھی مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی کفر کیا پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلایا تو وہی ڈیم جو پہلے ان کی خوشحالی کا زامن تھا اسی ڈیم کو رب کائنات نے اذن سے وہ تباہ ہو گیا اور پھر وہی ڈیم کا پانی اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا اور زمین سے ان کا وجود تک ختم ہو گیا پیغام دیا گیا کہ لوگو اپنے مال پر مت اتراؤ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم تو اتنے مال والے اور اتنے اولاد والے ہیں ہم اللہ کے عذاب سے ہمیں یہ بچا لے گی ہماری اولاد یہ ہمارا مال میں نہیں یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو دینا چاہے جب دینا چاہے جتنا دینا چاہے اسی کے ہاتھ میں ہے اور وگر چاہے تو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تباہی کا سمان پیدا کر سکتا ہے کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے پھر رب کائنات نے مالداروں کے اسی طرز عمل کو مزید بیان کیا کہ وہ اپنی انکار کی روش پہ قائم رہتے ہیں اور مال و اولاد پہ بھروسہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اگر ازمائش میں ڈالنا چاہے تو ساری کائنات مل بھی جائے تب بھی رب کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا ہے سورہ فاطر کا بیان شروع ہوتا ہے سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے اس میں دنیا اور شیطان کا ذکر کیا گیا کہ انسانو تمہیں تمہارا جو مقصد ہے اپنے رب کی رضا کا حصول اس کی رحم رکاوٹیں دو ہیں ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم نے بڑی کشش رکھی ہے زینا لننا سے حب الشہوات انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوتوں کی محبتیں عورتوں میں سے پھر فرمایا اس کے علاوہ وہ جو مال و دولت کے ڈھیر ہیں نشان زدہ گھوڑے ہیں یہ مال و دولت دنیا کا یہ ساری محبتیں انسان کی سرشت اور فطرت میں رکھی گئی ہیں مگر انسان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان محبتوں کو ایک حد تک کنٹرول میں رکھنا یہ محبتیں اتنی نہ پڑ جائیں کہ خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں غالب آ جائیں اور احکام الہی کو پامال کر ڈالیں فمی شیطان تمہارا عزلی دشمن ہے عزلی دشمن ہے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی کا آغاز ہوا اور یہ قیامت تک تمہارے پیچھے رہے گا اس کے دوکھے سے بچنا یہ سو ترہا کی چیلنج چلے گا یہ بڑے فریب کے رستے کھولے گا بگر اس کے دعو سے بچنے کی کوشش کرنا پھر رب کائنات نے حکم دیا انتم الفقراء اللہ واللہ ہوا الغنی الحمید کہہ لوگو جو اپنے مال و دولت کے اوپر ناز کرتے ہو تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم سارے کے سارے اپنے رب کی بارگاہ میں فقیر ہو محتاج ہو اس کے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائے رکھتا ہے اور اس کا ذہن ہر لمحہ یہ کہتا ہے کہ ساری عطائیں مجھ پر میرے رب کی بارگاہ سے ہیں میں اس کے در کا فقیر ہوں اور اصل غنی ذات تو رب کائنات کی ذات ہے یقیناً وہی شخص ہے جو رب کائنات کا شکر ادا کر رہا ہے اور جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری اپنی صلاحیتیں یا میری اپنی قابلیت یا میری تگو دو یا میری محنت یا میری جد و جہد کے نتیجے میں آئی ہے اس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یہ قارون کی سوچ تھی اور سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا اس کی اسی سوچ کی وجہ سے پھر ایک بڑی اہم بات قرآن کرتا ہے وَإِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ بِشَكْ اللَّهَ کے عالم بندے ہی اسی سے ڈرتے ہیں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے دو باتیں اس کے اندر ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی جتنا معرفت رکھتا ہے اور جتنا اس کا علم رکھتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خدا کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے ایک بچہ ہے جس کو پروائی نہیں ہے جس کو پتا نہیں ہے آگ کے نتیج کیا ہے بجلی کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا وہ بچہ ہے لاعلم ہے اس کی لاعلمی اسے شیر بنا دیتی ہے اور وہ جا کے ہاتھ ایک سوچ کے اندر دے دیتا ہے لیکن جب کسی کو پتا چل جاتا ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے ڈرتا ہے اس سے یہی حال انسان کا رب کے ساتھ ہے جو جتنا علم پڑھتا جائے گا قرآن سنت کو دیکھتا جائے گا جانتا جائے گا اس کے دل میں اتنا خدا کی عظمت کا تصور خشیت پیدا کرے گا اب یہاں یہ بھی ایک میار ہے کہ عالم قرآن کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو اگر خوف خدا نہیں رکھتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الاصل میں اپنے رب کی عظمت کا علم اس کے دل میں ہے ہی نہیں ہے وہ چند الفاظ کو رٹا ہوا شخص ہے مگر حقیقت میں علم رکھنے والا آدمی نہیں ہے اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین جس کا آغاز یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کتنا خوبصورت انداز ہے جو اللہ اپنے حبیب اور ہمارے آقا سے مخاطبت کرتے ہو فرما رہا ہے وہی بات نام نہیں لیا حضور کو لقب دیا یاسین کا یاسین سے مراد مفسرین نے کہا حضور کی ذات مراد ہے یاسین اور پھر قرآن مجید کی قسم کھا کے کہا کہ اے حبیب اگر یہ کفار آپ کو رسول نہیں مانتے آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے اطرازات کرتے ہیں آپ پروانہ کریں میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ میرے سچے رسول ہو کائنات بھی منکر ہو جائے پرواہ نہیں جب ہمارا خدا ہمیں عزت اور تحفظ دینے والا ہے تو پھر پوری کائنات کی مخالفتیں بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہیں اس کے بعد ایک خاص واقعے کا ذکر ہوا بلکہ حضور سے کہا گیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کریں اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد انتاکیہ نام کا ایک ملک تھا وہاں کی کوئی بستی تھی اور حضرت حبیب نجار نام کے شخص کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول کے بستی کی طرف انہوں نے جا کے ان کو پیغام دیا انہوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں ماذا اللہ آپ جھوٹ بولتے ہو آپ بشر ہو آپ مارے بس کیا پیغام لے کر آئے ہو رب کائنات نے پھر سپورٹ کیلئے دوسرا رسول بھیجا دوسرے کو بھی انہوں نے انکار کر دیا رب کائنات نے فعظ رضا بھی سالس ان ہم نے تیسرے کے ذریعے سپورٹ دی تین بندوں کو بھیجا ان کو جا کے پیغام دیں اس قوم کی بدبختی کا عالم یہ تھا وہ کہتے تھے آپ کے آنے سے بد ماذا اللہ ہمارے اندر وہ نحوست پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے پیغامروں نے کہا نہیں تمہاری نحوست تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے تم اس لئے ہمارے اوپر بات کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیت کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہاں جو واقعہ بطور خاص ہے وہ یہ کہ ایک شخص وہاں ان اللہ کے رسولوں سے ملاقات کر کے مسلمان ہو جاتا ہے جب شہر میں انٹر ہوئے تو شروع شروع میں وہ ملتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ پیغمبر آگے بستی کے اگلے کنارے پہ آتے ہیں اس شخص کو خبر ملتی ہے کہ میری قوم جو ہے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتی ہے قرآن کہتا ہے شہر کے پرلے کنارے سے وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور اپنی قوم کو آکے نصیت کی کہہ میری قوم ان لوگوں کی بات مان لو یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی لالت نہیں رکھتے کوئی عجرت نہیں مانگتے مزدوری نہیں مانگتے یہ صرف تمہاری فلاح چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ان کی بات کو مان لو مگر قوم نے اس کی بات کو تصریم نہ کیا 23 پارے کے آغاز میں یہ بات آتی ہے میں چونکہ واقعہ ہے یہی مکمل کر دیتا ہوں اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں تو ایمان لا چکا ہوں اللہ کے پیغمبر پر اور قوم نے اس کے اس اعلان پر اس کو پتھروں سے مار مار کے شہید کر دیا جب وہ شہید ہو گیا رب کائنات کی بارگاہ سے حکم آیا کہ میرے بندہ میرے دین کی خاطر قربان ہو کے آیا ہے رب کائنات کی بارگاہ سے اس کی عزت افضائی کی گئی اس کیلئے جنت کے دروازے کھولے گئے اس مقام پر بھی ایک مرد مومن کا خلوص دیکھی ہے وہ کہتا ہے کاش اے اللہ میری قوم کو پتا چل جائے کہ اس ایمان کی برکت سے میرے رب نے میری کتنے عزت کی ہے میری قوم کو پتا چل جائے تاکہ میری قوم بھی ایمان قبول کر لے اور وہ بھی اس عزت اور فخر اور جنت کے رفتے پر آ جائے دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح مانے میں سمجھنے غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اکرائن اسلامی گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بربقت موصول ہوتا رہے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں